السلام علیکم تمام میرے بائیوں کو یوٹیوب چینل پر میرے بائیوں کو سلام علیکم اور جو بائی نئے آئے ہیں ان بائیوں کو سب کو روکیسٹ ہے میرا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مکمل ویڈیو دیکھنے کے اگر آپ کوشش کریں تو مکمل ویڈیو دیکھیں تقریباً کافی ٹیم سے میں تھوڑا سا بیزی تا کی کام میں اور کافی جگہوں پر مجھے پرابلم سو رہے تھے فائبر پر آپ کو پتا ہے بائیوں کو تھوڑا سا گرمیاں بھی شروع ہو گئے ہیں تقریباً ہمارے طرف چالیس اکتالی سنٹی گریٹ ابھی سٹم چل رہا ہے گرمیوں کا تو کہیں پہ فائبر میرا کٹ گیا تھا دو جگہ پہ اور ایک ایشو کافی آ رہا تھا سوچا ہم بائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو کمپنی کو بھی میں نے وہ روکیسٹ کیا تھا کہ مہربانی کر کے میرا جو مسئلہ ہے وہ حل کروا دیں کیونکہ فائبر پہلے بھی میں نے فائبر لیا تھا اس میں ایک ریوز والا سسٹم مسئلہ آ رہا تھا کہ آپ کے کورے ریوز ہو رہے تھے تو اس ٹائم میں بھی وہی اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ کہیں پہ کورے ریوز ہوتے ہیں کسی بھی تو اس میں ایک سمپل ساپ میں میں آپ کو ٹرک دے دیتا ہوں اگر کچھ بائیوں کے علم ہوگا اگر کچھ بائیوں کو نہیں ہے اگر آپ کا سوچ رہے ہیں کہ آپ میرے کورے ریوز ہو رہے ہیں تو آپ کوشش کریں اگر آپ کا کہیں سے بھی فائبر کٹ گیا سینٹر سے پولوں کے بیچ سے کٹ گیا ہے تو آپ ادھر اس کو سپلائز نہ کریں کوشش کریں کہ اس کو ریوز کر کے یا تھوڑا تار کو پیچھے سے کھول کے اگر بڑھا کے اسے سپلائزنگ اس پول کے اوپر کر لیں اگر پول پہ باندھ کے پھر سپلائزنگ کرو گے آپ کے کور ریوز نہیں ہوں گے پھر کور چاہے ہو آپ ٹکل آپ کا ایمپورٹڈ ہو یا نہ ہو کیونکہ کافی جگہ ہم تھے ایمپورٹڈ فائبر ہے بیچ سے کٹ گیا کہیں سے بھی کٹ گیا وہ آپ ریوز نہیں کر رہا اور پاکستانی فائبر میں یہ ایشو آ رہا ہے ریوز ہونے کا اور آپ کے کور آٹومیٹکلی پیچھے کے طرف چلے جاتے تھے تو میں نے پہلے دن جا کے سپلائزنگ کیا تقریباً کوئی میٹر سے اوپر کاٹ کے یعنی سپلائزنگ کیا تو دوسرے سیکنڈ ڈے پہ میں چھوڑ تیسرے دن پہ جیسے وہاں پہ گیا تو آٹومیٹکلی میرا جو فل پون جا رہا تھا وہ ڈی بی لاس کرتے 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 مکمل رات کے ٹیم میں جا کے بند ہو گیا پھر میں لازم رات کے ٹیم میں ہوگا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے تو لازم انٹرنیٹ کو آپ رات کے ٹیم میں بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہو تو جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ مجھے پھر میں نے وہاں پہ دیکھا تو میرا تقریباً کوریں ریوز ہو چکے تھے تقریباً میرے خیال میں دو اڈائی انچ کی درمیان رہ گیا تھا اور وہ بھی وکڑ کھا کے کہیں پہ رک گیا تھا تو وہاں پہ کور رک گیا پھر میں جیسے ہی میں نے اس کو جو لپٹا ہوا تھا فائبر وہ جب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ رنگ کر کے اندر رکھتے ہو تو رنگ جو ہے نا اگر وہ کور ریوز ہو جاتا ہے تو پھر وہ رنگ کو پریس کر دیتا ہے جیسے پریس ہو جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا ڈی بی لاؤس ہونے کی چانسز ہوتے ہیں تو وہاں پہ ڈی بی لاؤس ہوا تو لاؤس ہونے کے بعد پھر میں نے پھر اس کو کور کو دوبارہ کٹا دوبارہ کٹنے کے بعد پھر میں آ گیا سیکنڈے کو چھوٹ دیسرے دن میں اور چوتھے دن میں میں جب دیکھا تو پھر کوریں ریوز ہو چکے تھے تو کور ریوز ہونے کے بعد میں نے مجبوری میں پھر وہ پانسو میٹر کا ایک ٹکڑا تھا میں نے اسے چینج کرنا پڑا کیونکہ اس بیچ میں کہیں پہ بھی میرے پاس جو ہے نا وہ رول رکھا ہوا نہیں تھا اگر رول رکھا ہوتا تو تقریباً یہ یعنی ڈیفکلٹی ہمیں نام ملتا تو بہرحال یہ آئیڈیا ہو چکا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جس سائیڈ کا کور ریوز ہو رہا ہے اگر آپ کا نیر میں کوئی پول ہے اگر اس کے بعد کوئی فائبر آ رہا ہے وہ کور ریوز کبھی بھی نہیں ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کور ریوز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اگر آپ کمپنیوں سے بات کریں گا تو پھر وہ لازمان وہی بات ہوتا ہے کہ اس کے اندر شاید ٹوپ کے اندر جو ٹوپ ہوتا ہے وہاں پہ گریس زیادہ ڈالا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ ریوز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں بہرحال ایک آئیڈیا ہے جب بھی اگر آپ کے کور ریوز ہو جائیں تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ پول کے ساتھ کسی بھی طریقے سے پول کے ساتھ یعنی کہ اس کو دونوں تاروں کو لائے اور وہیں سے آپ اس کو سپلائزنگ کرنے کی کوشش کریں اور سیکنڈلی اگر مجبوری میں نہیں ہو رہا پھر بھی آپ کا پھر جہاں کا پول کے اگر نزدیک ہو اگر وہ دوسرا پول والا سائٹ دور ہے تو وہاں کا تار کو دوسرے سائٹ اگر موڑنا ہو آپ کو تو اس سائٹ پہ موڑ دیں اس کو کیونکہ کور بچنے کے چانسز ہو اگر آپ اس طرف کور کو موڑ دیتے ہیں کیونکہ پول میں جو بندہ ہوا ہے فائبر ہوگا وہ کبھی ریوز نہیں ہوگا دور والا جا کر ریوز ہو جتا ہے تو یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہوا میں نے دو جگہ پہ مشو آ رہا تھا دونوں جگہوں پہ اچانک سے آپ کو پتا ہے بھائیوں کے آج کل تقریباً میرے خیال میں گنے کا جو فصل ہے وہ کٹ چکا ہے تو گنے کے گاڑیاں آتے جاتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ مشکل وہی کرتے ہیں اور وہی بھی رات کے ٹیم میں چلتے ہیں تو رات کے ٹیم میں اور فائبر کو بھی توڑ دیتے ہیں اور صبح اس کو ڈھونڈے تو کہاں ڈھونڈے ہیں اور ڈھونڈے میں بھی وہ بندے نہیں آتے البتہ میرے ایک ٹکڑے میں کافی ٹک ٹاک نقصان ہو گیا تھا پانسو میٹر کے فائبر چینج کرنا پڑا اور تین چار دن کا ٹیمز آیا ہوا بہرحال اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کبھی بھی کوئی بھی کور اگر آپ سمجھتے ہوں کہ ہی پہ ریوز ہو جاتا ہے ریوز کور وہیں پہ ہو جاتا ہے آپ کے چھوٹے لیندھ میں کبھی کوئی ریوز نہیں ہوگا آپ چاہے کوئی بھی فائبر لگا لیں پاکستانی کوئی بھی فائبر لگا لیں وہ آپ سٹی کے اندر جب کھولتے ہیں فائبر کو آپ کو بھائیوں کو پتا ہے وہ تکڑے پانسو میٹر کا تین سو دو سو میٹر کا ایک ٹکڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایشو نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ باہر نکالتے ہیں فائبر آپ لمبے لیندھ پہ چلے جاتے ہیں نوے اسی نوے یعنی آٹھ نو کلومیٹر کے اندر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دو دو کلومیٹر کے آپ جو ہے نا وہ ایک ایک رول ڈال دیتے ہو تو وہیں پہ چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کہیں بھی کشو ہو جاتا ہے کور ریوز ہونے کے ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹل مکمل فائبر مکمل فائبر کے کور ریوز ہو ہو سکتا ہے ایک کلومیٹر کے اندر مسئلہ ہو ہو سکتا ہے دو کلومیٹر کے اندر مسئلہ ہو برحال یہ ایشوز ہوتے ہیں کافی جگہوں پہ ہوتے ہیں اور کافی جگہوں پہ نہیں بھی ہوتے ہیں انڈرگراؤنڈ میں تو کبھی بھی کور ریوز نہیں ہوگا جب کٹے گا بھی وہی وہی پہ ہی ملے گا آپ کو کیونکہ انڈرگراؤنڈ میں اتنے چانسز نہیں ہوتے کور ریوز ہونے کے کور ریوز ہوتا ہے وہاں پہ کیونکہ ایک آپ ڈسٹنس ہوتا ہے کھمبوں میں زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ جو آپ کو پتہ ہے بھائی ہوا کے حساب سے یا وہیں پہ آپ کا اگر لیند برابر نہیں ہے اگر وہ نیچے جھک جاتا ہے تو وہیں پہ وہ ایشوز ہو جاتے ہیں بارال اور دوسرے نمبر پہ تقریباً میرے خیال میں ڈی ٹو ایچ میں سی لیند پہ جو بائی جلا رہے تھے یہ کینٹرنی اپنے ڈیش والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں بری خبر بھی بول سکتے آپ اور اچھی خبر بھی بول سکتے ہیں جو آپ جس حساب سے اس کو فیل کر رہے ہیں اس حساب سے تو ڈی ٹو ایچ میرے خیال میں کافی جگہوں پہ بند ہو چکا ہے اور یہ تقریباً دوسرا تیسرا دن ہے کافی جگہوں پہ شکایت آ رہی تھی کہ ڈی ٹو ایچ جو لیند پہ چل رہا تھا سی لیند پہ چل رہا تھا وہ تقریباً ٹھپ ہو چکا ہے کافی جگہوں پہ ٹھپ ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے اس کا کوئی سلیوشن آ جائے ہو سکتا ہے نہ بھی آئے تو البتہ یہ چھوٹی اس انفارمیشن تھا اور میں میں نے سوچا بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں اور انشاءاللہ کوششیں کافی دنوں سے بھائی مصروفیات کی وجہ سے اور نہیں آ سکیں اور ہم نے سوچا کہ بھائی چلو بھائیوں کے ساتھ ملاقات کر لیں گے پہلے اپنے مسئلے مسائل ہیں ان سے تو حل کر لیں اور گرمیاں آ رہا ہیں کافی گرمیوں میں اگر آپ یہی سوچیں تو سب سے زیادہ کیبل آپریٹر اور کیبل آپریٹر بھاگ دور زیادہ کرتا ہے گرمیوں میں ڈی بیوں کے بہت چانسز ہوتے ہیں لاؤس ہونے کی چانسز ہوتے ہیں بارال ڈیجیٹل ہے الحمدللہ ہمارے لئے گرمی اور سردیاں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں تقریباً ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا لاؤس ڈی بی لاؤس ہونے کے یا کوئی ایسے ایشیوز کے بارال پھر بھی گرمیوں میں ان لوک جو چلاتے ہیں بھائی وہاں پہ ایشیوز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں کہ آپ کی گرمیوں میں یہ ہیٹ اپ کے وجہ سے کور بھی تقریباً کام چھوڑ دیتے ہیں بہت ہی یعنی امپورٹڈ فائبر وہ چیز ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے لاؤس نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس کبھی بھی کوئی ایک بھی کور لاؤس کیا ہو یا اس میں کوئی ایشیو آئے ہو وہ کافی پرانے لگے ہوئے ہیں اور الحمدللہ وہ بہتر طریقے سے چل رہے ہیں البتہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ یعنی اپنے چیزوں کو سیکیور کرنے کا اور بہتر طریقے سے چلانے کا اور سب بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ بس تھوڑی سی میرے سبسکرائبر کم ہو رہے ہیں اور آپ کوشش کہنے تو سبسکرائبر آپ کے مدد سے یہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ون تھاؤزن کے قریب قریب ہم پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ اگر آپ بھائیوں کا ایسے ہی ساتھ رہا تو انشاءاللہ وہ جلدی ہم ون تھاؤزن پورا کر لیں گے اور آج کل آپ سب بھائیوں کے پتا ہے کہ سیاسی گرمہ گرمی لگے ہوئے ہیں تو پھر اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وی لاغوں کے اوپر بہت زیادہ دوست جاتے ہیں اور آج سیاسی گرمہ گرمی میں تو اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا ایک تو قام میں مصرف اور اس چیز میں ہوائیڈ کر لیا تھا کہ یار وہ سکتا ہے کہ ہمارے وی لاغوں پہ وہ رسپونس نہ آئے بارال سب بھائیوں کو یہی کہوں گا دعاوں میں یاد رکھیں اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی ایک چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ کچھ بھائیوں کے ساتھ رافتر نہیں ہو سکا ہے اور اگر لوگوں نے کوئی میرے سے رافتر کرنے کوئی کوشش کیا ہے تو اگر ان سے رافتر نہیں ہوا ہے تو پھر ان سے سب بھائیوں سے میں معذرت کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر روز ایک وی لاغ کریں بارال ارادہ یہ یہ کہ کل یا پرسوں اسلام آباد کیلئے نکلنا ہے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہیں پہ راستے میں کہیں بھی آپ کو بھائیوں کو وی لاغ بنا کے بھیجیں اور کوشش کریں گے کہ آپ کو جو چیزیں اچھے لگیں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بارال باقی یہ چیز ہیں ڈیزیٹل کے کیبل اور ڈشوں کے تو وہ یہ چلتے رہتے ہیں بارال ڈی ٹی ایچ پاکستان کا بھی کچھ انفرمیشن نہیں آرہا ہے اگر انفرمیشن آئے گا انشاءاللہ بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور کافی چیزوں پہ ہم نے بھی اتنے بھاگ دور نہیں کیا ہے گے پھر ہم بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بارال دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ نیکسٹ وی لاغ میں آپ بھائیوں کے ساتھ پھر دوبارہ آزر ہوں گے اپنے دعاوں میں بہت یاد رکھی گیا السلام علیکم